اسلام علیکم میرے نام مجھ سبیدر ہے اور آج میں بات کرنا جا رہا ہوں ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پیار رہا ہے جو کہ ہے ڈپریشن تو ہم کسی بھی حوالے سے اپنا کوئی بھی ماضی کو لے کے رگریکٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار کاش یہ نہ ہوتا اور کاش وہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے ایک سٹوری سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور تاکہ ہم ڈپریشن کا حل کر سکیں ایسا ہوتا ہے کہ باتشاہ جنگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اپنے وزیر کے ساتھ اور اس کی انگلی گڑ جاتی ہے پریکٹس کے دوران تو وزیر کا ایک فریز ہوتا ہے ایک جملہ ہوتا ہے جو وہ ہر وقت بہتا رہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اچھا باتشاہ کی انگلی گڑ جاتی ہے پھر بھی وزیر کہتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو باچھا کو گسہ جڑ جاتا ہے کہ میری ملی گڑ گئی ہے اور یہ آگے سے یہ ہی کہہ رہا ہے تو وہ اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے جیل میں ڈال لے کے بعد وزیر صاحب پھر کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے باچھا صاحب چلے جاتے ہیں شکار پہ اور وہاں پہ ان کو کچھ جنگل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اپنے جو ہم دیوی دیوتا کو بلی دیں گے تو جب بلی دینے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک انسان دیکھتا ہے کہ یار ان کی تو ایک انگلی نہیں ہے تو ہم اپنے بندے کی بلی نہیں دے سکتے تو وہ باچھا کو چھوڑ دیتے ہیں تو باچھا کے دن میں تب خیال آتا ہے کہ یار وزیر جو کہہ رہا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے وہ تو تھی کہہ رہا تھا اب باچھا ذرا توڑا سا شرمندہ ہو کے وزیر کے پاس گیا اور وزیر سے شرمندہ کی کا احساس کیا وزیر نے پھر کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بچھا اب ذرا خیران ہوا کہ یار اب کیسے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو وزیر نے کہا باچھا سلامت اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے اور تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے جاتا آپ کو تو انہوں نے چھوڑ دینا تھا مگر انہوں نے میری بلی دے دینا ہی تھی تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ناظرین یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے کہ جو بھی پاسٹ میں آپ کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے وہ ہونا تھا ایسے ہی ہونا تھا اب آپ ان کو یہ سمجھیں کہ جو ہو گیا بس ویسے ہی ہونا تھا اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے